پاکستان میں جتنے بھی آئین بنے ہیں وہ مکمل طور پر پاکستان کے چھوٹے صوبوں کے اور پاکستان کی مختلف قوموں کے لوگوں کے مفادات کی ترجمانی نہیں کر پائے تہتر کا آئین بھی صوبوں اور وفاق کے درمیان صحیح بیلنس کو اسٹبلش نہیں کر پایا اور ابھی جو ایٹین تھہ ہمینڈمنٹ آئی ہے اس میں تو پیپلز پارٹی کے حکمرانوں نے جو چیزیں نہیں لکھی ہوئی تھیں یعنی جو نیچرل ریسورسز وہ بھی لکھ کے دے دی ہیں کہ ان پر 50% اختیارات وفاق کے تسلیم کر لیں اس لئے آئین میں یا تو بہت زیادہ آمینڈمنٹس ہوں اور اس کو صوبوں کا ترجمان آئین بنایا جائے یا ایک نئی آئین ساز اسیمبلی الیکٹ ہو کہ پاکستان کے لوگوں کے درمیان ایک نیا پولیٹیکل سوشو پولیٹیکل کانٹریکٹ ہو انیس سو چالیس کی قراردات کے تحت نہ صرف پاکستان سوورین اور انڈیپینڈنٹ بنایا جائے پاکستان کو اور وہ انٹرنیشنل کالونی لوگوں انٹرنیشنل طاقتوں کی کالونی نہ بنیں اس کی آزاد خارجہ پالیسی ہو بلکہ آٹنامس صوبے جو ہوں ان کو رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن ہونا چاہیے کسی شخص کو ڈرہ دھمکا کے اپنے ساتھ کیوں رکھا جائے روز لوگ خوش ہو کر اپنے دلی جذبات اور خواہشات کے تحت کسی چیز میں کسی شخص کو کمرے میں بند کر کے گھر میں رکھا جائے مزہ تو تب ہو نا ماں باپ کے ساتھ رہنے میں جب بچہ شام کو گھومنے بھی جاتا ہو اسکول بھی جاتا ہو اور رات کو ماں باپ کے پاس لوٹ کیا ہے اور سمجھے میرا گھر ہے یا بیٹے کو ماں باپ جیسے بڑا ہو جائے بارہ پدرہ سال کا ہو جائے بچے کو کمرے میں بند کر کے بٹھا دیں کہ خبردار باہر نکلے ہو ورنہ یہ بھاگ جائے گا تو بلوچوں سندھیوں پشتنوں کے ساتھ ہمارے جو دوست بیٹھے ہوئے اسلام آباد کے مہربان یا لاہور کے مہربان دوست انہوں نے یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہم نے چھوٹ دی تو بلوچ باگ جائیں گے پاکستان سے سندھی باگ جائیں گے پشتن باگ جائیں گے ان کو ڈنڈے کے ذریعے پکڑ کے بٹھائے جائیں اس قسم کے حالات کیوں نہ پیدا کیے جائیں کہ لوگ سمجھیں کہ ہماری ضرورت ہے کہ پاکستان رہے اس طرح کے حالات کیوں نہ بنائے جائیں کہ سندھی اور پشتن اور سرائکی اور تمام لوگ سمجھیں کہ یہ دور بڑی ریاستوں کا دور ہے یہاں پہ دیوار برلن گر رہی ہے اس جرمنی اور ویسٹ جرمنی مل رہے ہیں فارس کے لوگ اکنامک کوپریشن میں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں شانگائی آرنیزیشن ہو رہی ہے روس اور چین میں مذاکرات ہو رہے ہیں سارک بن رہا ہے نارت امریکہ اور کینیڈا کے درمیان اکنامک کوپریشن ہو رہا ہے گلف کے ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں سینٹرل ایشن ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے بجائے بڑی ریاستیں چھوٹے مظلوم صوبوں کے لوگوں کے لئے زیادہ بینیفیشل ہیں اگر چھوٹی ریاست ہوگی تو اس کے وڈیرے اور اس کے پیر اور اس کے جاگردار اس کو ڈکٹیٹ کرتے رہیں گے لوگوں کو دیوار سے لگا دیں گے آپ نیپال کی طرح سیٹلائٹ کالونی بن جائیں گے پڑوسی ممالک کی مگر یہ تب ہوگا جب لوگوں کے ساتھ آپ افعام و تفہیم کا برادری کا برابری کا اور تفریق سے بالاتر رویہ اختیار کریں گے ان کو اپنے وسائل پہ حصہ دیں گے اب پاکستان کی آئین میں یا تو اس میں آمینمنٹ کریں اس پہ آپ شکے لیایں جو فریڈم آف پرپرٹی ہے کہیں بھی پرچیس کریں اس کو چینج کریں کسی شخص کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی دوسرے صوبے میں جا کے پرپرٹی لے کر وہاں کا ڈومیسائل بنا کر پھر وہاں سے سینٹ کا نمائندہ بن کر ریمان ملک کہاں کے نمائند ہیں سندھ کے فائر اک نائک صاحب کہاں کے سینٹر ہیں سندھ کے اور جو ہمارے اس سے پہلے ترین صاحب تھے وہ سندھ سے پیپلز پارٹ نے سندھ کے سینٹر میں سے سب سیٹیں کس کو دے دی ہیں نان سندھی اس کو سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں سندھ کی نمائندگی کون کریں گے انڈیجینس سندھی نہیں کریں گے کین شاہ کا بندہ اور دادو کا اور تھرپارکر کا سندھی نہیں ہوگا سندھ ہائی کورٹ کے ہائی کورٹ کے چالیس ججوں میں سے سندھی بولنے والے چار ہوں گے اور وہ ہوگی سندھ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں سندھ کی نمائندگی کرنے والے ججوں کو سندھیں نہیں آتی ہوگی ہوں گے سندھ کے نمائندگی فاروق نائک اور رحمان ملک اور ہمارے بھائی آصف علی زرداری صاحب کے دوست آسم صاحب اور ترین صاحب یہ ہوں گے سندھ کے نمائندہ سینٹرز یہ آئین پاکستان نے ان کو گنجائش دی ہے جہاں سے جائے چو بھی جائے دومیزل لے ایک گھر خریدیں کراچی میں کاسمباد میں گھر خریدیں پھر دومیزل بنوائیں پی آر سی بنوائیں جھوٹی پیسے دے کے فاتح سے آکے اور وزیرستان سے آکے کراچی میں بنوائیں پھر یہاں سے سینٹرز کا الیکشن لنے پھر سینٹر بن جائے سندھ کے نمائندے آپ پھر الیکٹڈ نمائندے سندھ کے زرداری صاحب اور گلانی صاحب نے آپ کو چنائے پیپلز پارٹی آپ کی اپنی انقلابی جمہوری عوام کے حقوق کے لیے مفاہمت کے تحت چلنے والی عظیم پارٹی شہیدوں کی پارٹی پیپلز پارٹی کے دوست کہتے ہیں شہیدوں کا قبرستان شہیدوں کی پارٹی شہیدوں کی پارٹی نے رحمان ملک اور فاروق نائے کے آپ کے اٹھا کے دے دی ہیں شہیدوں کی پارٹی نے کراچی میں جو سلاب متاثرہ لوگ تھے ان کو ڈنڈے مار کے گاؤں بھگا دیا شہیدوں کی پارٹی پیپلز پارٹی نے کراچی میں سندھ کے طالب علموں کے پڑھنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے شہیدوں کی پارٹی نے کراچی میں ملٹی نیشنل کارپوریشن میں سندھیوں کے روزگار کے مواقع پر پابندی لگائی ہوئی ہے شہیدوں کی پارٹی نے کراچی کو پانچ ازلا کو اپنی پرانی پوزیشن بھائی نہیں لائی شہیدوں کی پارٹی پیپلز پارٹی جو ہے اس نے حیدر آباد کو اپنی پرانی حیثیت میں بال نہیں کیا شہیدوں کی پارٹی نے چشمہ جیلب لنک کینال سے جو اکیس ہزار کیو سکس پانی جارہا تھا اس کو نہیں رکا شہیدوں کی پارٹی جو پیپلز پارٹی ہے اس نے سندھ کے لوگوں کی وسائل کی تقسیب میں این ایف سی میں حصہ نہیں دلوایا شہیدوں کی پارٹی نے سندھ کا جو نیپرا کا منصوبہ تھا اس میں رکاوٹ نہیں بنی شہیدوں کی پارٹی نے ٹوڑی بند تڑوا دیا شہیدوں کی پارٹی نے غوثپور بند تڑوا دیا شہیدوں کی پارٹی نے سپریو اور کوٹ آلمو بند تڑوا دیئے شہیدوں کی پارٹی جا کے نائن زیرو پہ سلام پیش کرتی ہے شہیدوں کی پارٹی کے قائد آصف علی زرداری صاحب جا کے نائن زیرو پہ کہتے ہیں کہ ظلفکار علی بھٹو جتنا ہی بڑا لیڈر الطاف حسین صاحب ہے اور جو لوگ عبداللہ مراد کے اور سوروردی منور سوروردی کے قاتل تھے وہ شہید ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں تو یہ ہے پیپلز پارٹی کی مفامت کی پالسی اس پہ آئین چل رہا ہے تو پاکستانی آئین جو ہے اس کو امنڈ کر کے نیا آئین بنانے کی ضرورت ہے یا اس کو امنڈ کرنے کی ضرورت ہے بزود زیادہ آمنڈمنٹ ہوگی مگر آئین میں جو کچھ آرٹیکلز ہیں ان پہ عمل کہاں ہو رہا ہے مثلا پاکستان کے آئین کے آرٹیکل بیس اور پاکستان کے آئین کے آرٹیکل چھتیس وہ مائنارٹیز کی تحفظ کی بات کرتے ہیں لوگوں کو اپنے مذہب کی عبادت کا آزادی دینے کی بات کرتے ہیں مائنارٹیز کے لوگ تو قتل ہو رہے ہیں شہباز بٹی قتل ہو جاتا ہے سلمان تاثیر کو فقط کچھ اسٹیٹمنٹ دینے پہ قتل کر دیا جاتا ہے سندھ میں اور پنجاب میں جو ہماری ہندو بہن ہیں جو ہماری بیٹیاں ہیں ہندو بیٹیاں اور کرسچن بیٹیاں اور کرسچن بہن ہیں ان کو اغوا کر کے ان کا مذہب کنورٹ کر لیا جاتا ہے بچی لیں چودہ بارہ سال کی سندھی ہندو لڑکی لیں قدھ کوٹ سے یا شکارپر سے یا نگر پارکر سے اس کو پہلے کوئی وڈیرہ لے جا کے اس کو ریپ کرے ہماری چھوٹی سی نابالغ بہن کو ریپ کر کے پھر اس کو کسی ملہ کے پاس لے جائیں اور وہ ملہ کہے اس سے پوچھے بغیر کہ یہ مذہب کنورٹ ہو گئی یا ساوتری سے یا یہ بملا سے اب اس کا نام کذبان ہو گیا اب یہ مسلم ہو گئی اب اس کو کہیں کہ تمہارا ریپ بھی ہو چکا اور تم کو زبردستی مسلم بھی بنا دیا گیا اب اگر تم مسلم ہونے سے انکار کرو گی اور واپس ہندو بننے اور اپنی فیملی میں جانے کی کوشش کرو گی تو اب تم کیا ہوگی مرتد اور مرتد کیا ہوتا ہے واجب القتل ایک لڑکی نے مذہب چینج ہی نہیں کیا اس کو زبردستی مذہب چینج کروا گیا واپس بھجوا دیا وہ کولی ہو بھیل ہو میگوار ہو وہ آو جا ہو وہ ٹیک چندانی ہو وہ کوئی بھی کٹے جا ہو اس کو زبردستی مذہب چینج کروا گیا بھجوا دیں یہی کرسچن بچیوں کے ساتھ حالت ہے اور یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل بیس پہ عمل ہو رہا ہے آئین پاکستان کے آرٹیکل چھتیس پہ عمل ہو رہا ہے ترنجیت اغوا ہوتا ہے بچہ چھوٹا ماسوم اور سندھی ہندو بیوپاری اغوا ہوتے ہیں اور سندھی وڈیرے اور ڈاکو ان کو اغوا کرواتے ہیں وہ کوئی اسٹبلشمنٹ اغوا نہیں کروا رہی وہ سندھی قبائلی سردار اور وڈیرے اور ڈاکو کروا رہے ہیں اور پاکستان میں آئین پاکستان کا آرٹیکل چار رول اف لا کے حوالے سے رول اف لا پہ عمل ہو رہا ہے جرگے کیے جا رہے ہیں قبائلی سردار سندھ میں تمام جرگے کر رہے ہیں ملوچستان میں جرگے ہو رہے ہیں پختونخواہ میں جرگے ہو رہے ہیں جرگے تو آئین پاکستان کے آرٹیکل چار کے ساتھ آرٹیکل نائن کے ساتھ آرٹیکل فورٹین کے ساتھ آرٹیکل دس کے ساتھ آرٹیکل گیارہ کے ساتھ ان تمام آرٹیکل کے ساتھ کانٹرڈکشن میں ان کو رد کرتے ہیں ان کے ساتھ ٹکراو میں ہیں یہ جرگے تو ہونے نہیں چاہیے اس پر آنربل سپریم کورٹ آف فاکستان کے فیصلے آ چکے ہیں آنربل ہائی کورٹ نے فیصلے دی ہیں اس پر ان پر عمل کیوں نہیں ہو رہا جرگے کروانے والے سردار سنگ چٹی کسی سردار کی بیٹی سنگ چٹی میں گئی ہے قتل ہوتے ہیں قتل ہونے میں ایک غریب کی بیٹی اٹھا کے چھے سالہ بچی کسی اور کو دے دی جاتی ہے سندھ میں بلوجستان میں پنجاب میں اسرائی کے علاقوں میں پشتنخواہ میں وہ بچی دی جاتی ہے اس بچی کا کیا قصور تھا آٹھ سالہ بچی کا اس کے باپ یا چچا یا مامو نے کہیں قتل کیا آٹھ سالہ بچی آپ نے اپنی کتنی بغیرتی کی بات ہے کتنی زلط کی کتنی انسلٹ کی ہیومیلیشن کی بات ہے وہ دوستو اس کی ناویل کا نام ہے نا انسلٹ ایڈی ہیومیلییٹیب زلطوں کے مارے لوگ یہ کتنی ہیومیلیشن کی بات ہے پروفیسر صاحب کہ کوئی شخص آٹھ سالہ بچی اپنی دوسرے کو دے دے کیونکہ میں نے یا میری بیٹے نے قتل کیا تھا جواب میں تم کو یہ سنگ چٹی میں دیا ہے وڈے رہے اپنی بچیاں کیوں نہیں دےنا اپنی بچیاں جاگیردار سردار دیں یہ جاگیردار اور سردار یہ قبائلی ہیٹ یہ سندھ کے لیے بلوجستان پنجاب اور پختونخواہ کے لیے افریت ہے یہ ایک ظلم کا دہکتا ہوا دوزخ ہیں اس دوزخ کو جگہ تک نہیں بجایا گیا مسائل حل نہیں ہوگی اس لیے آئین پاکستان کے آرٹیکلز پر تو عمل ہی نہیں ہو رہا آئین پاکستان کا آرٹیکل جو ہے یہ جو بیس اور چھتیس ہیں اسی کے حوالے سے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس میں آرٹیکل اٹھارا ہے آرٹیکل ایٹین یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس جس کا پاکستان سگنیٹوری ہے پاکستان اس پہ صحیح کر چکا ہے اس پہ سوائے سویت یونین اور سعودی اریابیہ کے باقی تمام ممالک نے اس پہ صحیح کی تھی یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس پہ تو یہاں پہ اپنے ریلیجن کو پروفیس کرنے کے حوالے سے تو رکاوٹیں ہیں اس کو تو قتل کیا جاتا ہے اس کو تو اغوا کیا جاتا ہے اس کو تو مارا جاتا ہے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں بلند ہوتی پراپٹی رائٹس کے حوالے سے آرٹیکل زمینڈ ہونے چاہیے ہیں پاکستان کے آئین کا آرٹیکل ہے اٹھائیس زبانوں اور لینگویجز کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے سندھی پانچ ہزار سالہ تہذیب چھ ہزار سالہ تہذیب کے مالک ہیں مون جو دڑوں کی سیولائزیشن کے مالک ہیں ہم ہم کو رات و رات کسی نے آکے مادرن اور سیولائز نہیں بنایا سندھی بلوچ پشتون پنجابی سرائیکی ان کی ہزاروں سالہ پرانی تاریخ ہے ہڑپا کی مون جو دڑوں کی بمبور کی کوٹڈی جی کی ہم سندھی چھ ہزار سال پہلے سیولائز تھے جب یوروپین اور نارتھ امریکن لوگ کسی گنتی میں نہیں تھے اس زمانے میں سندھ میں ڈرینیج سسٹم تھا مون جو دڑوں میں دیواریں تھیں راستے تھے کلچرل حال تھے ان سندھیوں کو آپ نے آکے دیوار سے لگا دیا ہے اور اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم سیولائز بنائیں گے جو چھہ ہزار سال پہلے سیولائز تھے ان کی جو زبان ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ زبان ابھی جو بل پیش ہوا نیشنل اسیمبلی میں اس بل کی مخالفت کس نے کی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے اور سب سے بڑھ کر ایمکیوم کے لوگوں نے اور پاکستان مسلم لیگ کیوں کے لوگوں نے یعنی چاروں پارٹیز پی ایم ایل این پیپلز پارٹی پی ایم ایل کیوں اور ایمکیوم یک آواز تھے کہ سندھی پنجابی سرائکی بلوچی اور پشتو پاکستان کی نیشنل لینگویجز نہ بنیں پاکستان کا آئین کا آرٹیکل اٹھائیس تو کہتا ہے کہ لینگویجز اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے ان کو بڑھانا ہے ان کو تقویت دینی ہے تو پاکستان کی بھارت میں بھلے سندھی نیشنل لینگویج ہو جہاں سندھی کو پچاس ساڑھ لاغ ہوں گے وہاں ہوں جہاں ساڑھے پانچ کروڑ ہوں گے وہاں نہیں ہونی چاہیے کیوں سنجابی کیوں نہیں ہونی چاہیے نیشنل لینگویجز بلے شاہ اور وارث شاہ کی لینگویج نیشنل نہیں ہونی چاہیے فرید کی لینگویج نیشنل لینگویج بننے کے لئے حق دار نہیں ہے رحمان بابا کی اور خوشحال خان خٹک کی زبان نہیں ہے اس لائق کہ وہ نیشنل لینگویج بنے کیوں نہیں بننی چاہیے گلخان نصیر کی زبان حق دار نہیں ہے ما چکے بلوچانی جیسی شاعری من یا گیا من یا گیا من آسا گروکا شمشیران وہ بلوچی زبان جو جرتوں کی زبان ہے جو اٹھ کھڑے ہونے کی زبان ہے جو استقامت اور اپنی کلچرل ویلیوز کی آواز ہے وہ بلوچی اور وہ پشتو اور پنجابی اور سریکی اور سندھی نیشنل لینگویج کیوں نہ بنے اردو بھی ہونی چاہیے اردو کے لیے میں اعترام ہے میں تو فین ہوں فیض کا فراز کا ابن انشاء کا سائر لجانوی کا میرے تو پسندہ رائٹرز ہیں یہ ہمارے گھر میں تو میرے تو بچوں کا ایک بیٹے کا نام سائر ہے سائر لجانوی کے نام پہ دوسرے کا جوش ہے جوش ملی آبادی کے نام پہ تو اردو کے لیے بھی ازت اور اعترام بلوچی پشتو پنجابی سریکی تمام زبانیں ہماری ہیں نا تو کیوں خوف زدہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیوں خوف زدہ ہے پیپلز پارٹی ہو رہا ہے تو یا تو ان شکوں پہ عمل کریں یا نیا آئین بنائیں یا ان شکوں کو ایمپلیمنٹ کریں اور پاکستان کے لوگوں کو اور آپ کا آئین کا آرٹیکل 37 اور 38 یا تو ان پہ عمل کریں نئے سوشل کانٹریکٹ کے لیے جو ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں ان کی ترقی کے لیے یا آپ نیا آئین بنائیں